وہ کن راہوں پہ چل نکلا وہ کس نگری میں جا بیٹھا وہ کس وادی میں اتر گیا وہ ہنستے بولتے کدھر گیا اسے آنکھیں ڈھونٹی رہتی ہیں اور سب سے پوچھتی رہتی ہیں کیا اس کے واپس آنے کا کوئی کارن ہے مل جانے کا اب سانسے بولتی رہتی ہیں میری سوچیں ڈولتی رہتی ہیں شاید وہ بھٹک کر آ جائے شاید وہ کھویا مل جائے شاید وہ سویا جاگ پڑے شاید وہ روٹھا من جائے اے کاش اگر وہ مل جائے ایک بار اگر وہ آ جائے میں اس کو چھپا کے یوں رکھوں پھر کبھی نہ باہر جانے دوں اب سادیت کی شادت کے بعد پھر میں نے اس میں یہ کر دیا وہ کن راہوں پہ چل نکلے پہلے ایک تھے اب دو ہو گئے تو بس یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بہت پریشان بہت کچھ تھی پھر بیٹھ کے جو مجھے دماغ میں آتا تھا لکھتی تھی بیٹھ کے کیا بتاؤں پتر کہ کیسا وقت اتنا ہارٹ ٹائم گزر ہے گو کہ میں تو شکر ایک لحاظ اللہ کا شکر بھی ہے کہ اللہ پاک نے اتنی دو شہیدوں کی ماں مجھے بنائے دو شہیدوں کی ماں بننا کوئی آسان بات نہیں ہوتی میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ ایسی کیا خوبی تھی میرے اندر کہ مجھے چنا کے میرے دو بیٹھے شہید ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عزت دی ان کے صدقے شہید کی ماں کہلائی دو شہید بیٹوں کی ماں کہلائی بہت میرے لئے فخر کی بات بقائش صاحب ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جس طرحانگی نے بھی کہا کہ انڈکیشن ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایسی دعا آپ کے مجھ سے ہی کر جاتی ہے لیکن جو شہید ہو رہے والا ہوتا ہے شاید اس کو بھی کچھ انڈکیشن ہوتی ہے اور اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بلکل پہلے میں بھائی کا آپ کو بتاتا ہوں دو باتیں بھائی کی بھائی کے روم میں تھے بھائی سے سینئر تھے جب بھائی کی شہادت ہوئے تو وہ گھر آئے انہوں نے بتایا کہ جس طرح کو کہتے ہیں اس ٹائم پہ بھی کوئی آئے سے کوئی رسالے والے سے کچھ تھے تو انہوں نے انٹرویو لینا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں جب ہمیں پتا چلایا کہ اس طرح اس نے جواد نے والنکے پوری یونٹ ٹکارے میں تھے بھائی نے اکیلے نے والنکے کیا تھا کارگل وار کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جی مجھے پتا چلا ہم ساروں کو کہتے ہیں میں رات کے ٹائم سے سویا ہوا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت کھلا میدان ہے پہاڑ ہے اور جواد جو ہے نو پہاڑ کے اوپر کھڑے اس نے وائٹ کر رہے کا شباکمیز پینا ہوئے اور جنگ اوری فارنگ اوری آوازیں آرہی ہیں تو ایک دم اس کو گولی لگتی ہے تو وہ اس کی شہادت ہو جاتی ہے کہتے ہیں میں اس کے دن میری آنکھ کھل گے ساتھ دیکھا تو وہ ساتھ والی بیٹ پر سویا ہوتا جواد کہتے ہیں دو تین دن میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی یہی سے کہ میں اس کو منع کروں کہ کوئی ٹائم سوچوں کے کس طرح اس کو میں بات کروں کہتے ہیں ایک دن یہ آفیس سے آیا تو وہ کمرے مینٹر ہوتے ہیں تو شیشہ تھا بڑا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے یونی فارم کھول و بٹن کھول و شرٹ کے تو شیشہ سے مجھے دیکھ رہا ہے بیٹھے کہتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے میں اس کی طرف ہی دیکھی جا رہا ہوں تو کہتے ہیں میں اس کو کہا مجھے کہتے ہیں سر آپ مجھے ناراض ہیں کوئی بات ہے کوئی میری بات بری لے گی دو تین دن ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں آپ نے موہ بنایا ہوئے کہتے ہیں فرینک نیس بھی بہت ہی تو اس کا ہم لوگ بات کر لیتے تھے کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کینا ہے تو میں نے ایک ہی سانس میں نے اس کو سارا اپنا خواب کا بتا دیا کہتے ہیں اس نے اسی طرح کہتے ہیں اس کے دیر میں میں اس کے پاس آ گیا کہتے ہیں وہ اس نے آدھی شرٹ کے بٹن کھول چکا ہوا تھا ایک دن میری طرف پلٹا ہے زور سے کہہ کے لگائے ساتھ گلے لگائے مجھے کہتے ہیں سر آپ کو تو ابھی دو دن پہلے پزا چلے مجھے تو بہت پہلے پزا چل چکا ہوئے کہ میں نے وہاں جانا وابس ہی آنا مجھے شہادت میں یہ بات دوسری بات میرے فادر کو ہوئی انڈیکیشن بھائی کی شہادت سے تکے مہینہ پہلے انہوں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سہین ہے جس طرح مسدد نبی میں ابو بیٹھے ہوئے اور وہاں پر کافی بزرگ بیٹھے ہوئے انہوں نے بھائی کلے کی پگری پہنی اور ساروں کے موہ نیچے چہرہ کسی کا نی نی در آرہا تو ایک دم ابو کہتا ہے میں کھڑ رہا ہوں تو مجھے آواز آتی کہ کازی ریاض آگے آو کہتا ہے میں آگے آتا ہوں تو مجھے نہ وہ سبس پگری مجھے بھی پہناتے تو کہتا ہے میں ایک دم اس کی طرف دیکھ رہا ہوں تو وہ نہ ریڈ ہو جاتی ہے کہتا ہے میری آنگ کھل گے تو مجھے نہیں سمجھ لگی کہتا ہے یہ تو خواب بہت اچھا ہے کہتا ہے میں بیٹھا ہوں تو مجھے سبس پگری پہناتے اور یہ ریڈ چیز کا ہے تو وہ جب بھائی کی شہادت ہوئی تو پیدا چل گیا کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ساجے بھائی کا 12 جون کو ان کی شہادت ہوئی ہے تو 11 جون کو بہن کی بھردے ہوتی ہے ان کی مسیس کی تو وہ ادھر تھے تیرہ ویلی میں تو ادھر ان کو کسی طریقے سے وہ کوئی سگلن ملے ساروں کو نا نے فیس بک پر ان کو وش کر دیا بھردے کا اور وش کس طرح کر رہے ہیں کہ جی فشتے تمہاری مدد کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو میں آج کے بعد کوئی مسئل نہیں ہوگا میں ہوں یا نہ ہوں اس طرح کی بات کر کے نا تو وہ آپا کہتے ہیں کہتے ہیں میں میسیج پڑھ رہی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ لے گی کہ بھردے تو ہوتا نہیں کہ سمجھ پڑھے بھردے لیکن انہوں نے ایک لنبا اس کو دیکھتے ہیں اس طرح کر کے انہوں نے وش کیا اور اگلے دینے ہو یہ بھی اندکیشن ملی بہت شکریہ آپ کا اور بہت شکریہ مجھے تو آج بہت اچھا لگا آپ لوگ اسے مل کے اور دیفینیٹلی آپ سب لوگ جو بھی جوان ہماری سردو پہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں شہادت نوش کرتے ہیں ان سب کے لیے ہمارا دل سے ایک سلام ہے اور بہت شکریہ آپ لگے آپ بریک لیں گے بریک کے بات حاضر ہوں گے ہمارے پاس اور بھی مہمان ہوں گے جو جوائن کریں گے آپ دیکھتے رہیں گے چاگل ہوتے ہیں بچا لیا ہے جسی نیتے کس نے پھولوں کو سوہا کس نے پھولوں کو سوہا کس نے پھولوں کو